قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ قرآن نون نون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرنیم کیو قائدہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ اروج اقبال اور پرنیم کیو قائدہ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی جہاں ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے وہ ہے مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے قرآن مجید پر اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کے کھینچنے کی مقدار کس طرح ہوتی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مد کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے قدیشتہ کلاس اس میں کہ مد کی اقسام کتنی ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں مد متصل مد منفصل مد لازم مد لین لازم مد عارض اور مد لین عارض تو آج جو ہم بات کریں گے اور جو آج کے ہماری کلاس ہے اس میں ہم سمجھیں گے مد عارض اور مد لین عارض پرگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرگرام کا مستقل حصہ بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف انہیں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ جی بچوں تو جیسے کہ آپ سب نے سنا کہ ہم نے اپنی تساری کلاسز میں جو ہے وہ مد کی اقسام پڑھی مد کی اقسام پڑھی کہ وہ کتنی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں آپ سب مجھے بتائیں گے چھے ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں بلکل ٹی کون کونسی ہوتی ہیں مد متصل اس کے بعد ہم نے پڑھا مد منفصل پھر ہم نے پڑھا مد لازم اور مد نین لازم ہم نے ساتھ میں پڑھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد عارض اور مد لین عارض یہ آج ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے کس طرح پڑھا جاتا ہے قرآن کریم میں اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کے کھیچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں قائدے کی کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو مد عارض کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو سمجھ آیا میں ایک بار پھر سے آپ سب کو بتاؤں گی کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو ہم مد عارض کہتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں اس کے ہم ساتھ میں مل کر پریکٹس کریں گے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے فرام میں یہاں بچے بھی موجود ہیں اپنے فرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں گے جی آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میم الف زبرما میم الف زبرما تعین زبرتا تعین زبرتا با پیشبو با پیشبو دالو آو پیشدو نون زبرنا ما تعبدونا جی اور وف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے ہم نے قائدہ پڑھا کہ حروف مدہ یا حروف نین کے بعد اگر حرف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو ہم کیا کہیں گے مد عارض آپ سب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دال واو پیش دو ہے یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے پڑھا نون زبر نا لیکن یہاں پر ساکن ہو رہا ہے وف کی وجہ سے یہ آپ سب سکرین پر یہ گول دائرہ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکل اسے وف کی علامت کہتے ہیں اس پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ٹھہڑنا ہوتا ہے پاوس کرنا ہوتا ہے رکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں وقف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر پڑھیں میم علف زبر ما میم علف زبر ما تاعین زبر تاع تاعین زبر تاع باپیش بو باپیش بو جی دال واو نون مد پیش دون دال واو نون پیش مد دون جی ما تاعبدون ما تاعبدون جی بلکل ٹھیک ایک بار پھر سے مل کر پڑھیں گے ما تاعبدون وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے ما تاعبدون ما تاعبدون ما تاعبدون جی بلکل ٹھیک اب ہم پڑھیں گے اپنے نیکس ورڈ کے جانے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں گے جی ملکل ٹھیک자기 فا زیر فی جی وقت کی صورت میں یہاں پر فا زیر فی ہے فا کے نیچے زیر ہے لیکن کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے اور وقف کی صورت میں ہم یہاں پر فا جو ہے ساکن ہو جائے گا ہم وف کریں گے فا کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا میرے ساتھ پڑھیں واہ سواد زبر وس واہ سواد زبر وس سواد یافہ زبر مدسویف سواد یافہ زبر مدسویف وصویف جی ایک بار پھر سے میرے ساتھ پڑھیں گے وصویفی وف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے جی بلکل ٹھیک بہت اچھا پڑھا آپ نے اب سب سے پہلے یہاں پر آپ سب کو یہ ایک گول دائرہ نظر آرہا ہے اس پر ہم بات کریں گے جیسے کہ ابھی آپ سب کو اس ٹرین پر بتایا گیا کہ اسے کیا کہتے ہیں وف کی علامت کہا جاتا ہے اگر یہ کسی آیت کے آخر میں آ رہی ہو تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے وف کرنا ہوتا ہے ہم رک جاتے ہیں ہمیں پاوس کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک یعنی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد عارض اور مد لین عارض کا تو اس کا قائدہ ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد حرف ساکن ہو رہا ہو وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی عمد کو ہم کیا کہیں گے مد عارض اب یہاں پر آپ دیکھیں زبر ہے ٹھیک ہے بچوں زبر زیر پیش آپ سب یہاں پر میں آپ سب کو ایک اگزیمپل کی مدد سے سمجھاؤں گی کہ یہاں پر زبر زیر اور پیش ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے زبر زیر اور پیش تو زبر زیر اور پیش جو ہے وہ وف کی صورت میں کیا ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دو زیر اس طرح سے دو پیش ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم آنے والی مزید کلاسز میں اس کی اور اگزیمپل بھی سمجھیں گے اس کی مشک بھی کریں گے ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا کہ یہاں نون ہے ٹھیک ہے اور نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد وف کی صورت میں یہ کیا ہو رہا ہے ساکن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی مد کو ہم کیا کہیں گے مدے آرز ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر کیا کیا مدے آرز یعنی کہ ہم نے کھیچ کے پڑھا اور اسی کھیچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے دو علف کے برابر ہم اس کو کھیچ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں کھیچ کے مد کے معنی کیا ہوتے ہیں لمبا کر کے پڑھنا کھینچ کے پڑھنا کھینچ کے ادا کرنا ٹھیک ہے تو یہ کونسی مد پڑھ رہے ہیں مد عارض ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو سمجھ آیا اس کے بعد یہاں پر ہم نے قائدہ پڑھا کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وفق کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو مد عارض کہتے ہیں ہم نے اوپر جو ہے وہ حروف مدہ کی اگزامپل کو سمجھا اب ہم یہاں پر جو ہے حروف لین کی اگزامپل کو سمجھیں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر ہے زبر تو یہاں پر کونسا قائدہ ہو رہا ہے یہاں قائدہ ہو رہا ہے یا لین کا قائدہ کونسا قائدہ ہو رہا ہے یا لین کا اب اس کے بعد یا لین کا قائدہ ہے پھر فا اور فا کے نیچے ہے زیر ٹھیک ہے تو یہاں پر وفق کی صورت میں آپ دیکھیں فا کیا ہو رہا ہے ساکن یہاں پر یا لین کے بعد فا کیا ہو رہا ہے ساکن تو یہ کیا ہو گئی مدے لین عارض ہو گئی یہ کیا ہو گئی مدے لین عارض اوپر مدے عارض اور یہاں پر مدے لین عارض ہو گئی اس کے بعد یہاں پر ہے واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں واو لین ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے واو لین جی تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فا اور فا کے نیچے کیا ہے دو زیر فا کے نیچے کیا ہے دو زیر جی فا کے نیچے ہے دو زیر اور یہاں پر بھی جب وہاں واو لین ہو رہا ہے تو بچوں یہاں پر بھی واو لین کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر واو لین ہو رہا ہے اور لین کی وجہ سے جو ہے وہ حرف جو ہے وہ ساک وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے مد لین عارض ٹھیک ہے اور یہاں پر فا دو زیر فن ہے تو وف کی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا وہ تبدیل ہو جائے گا یعنی کہ وہ فا ساکن ہو جائے گا اس سے کیا کہتے ہیں آرزی ٹھیک ہے یہ ہے مدہ آریز مدہ لین آریز کی یہاں پر قائدہ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ سب کو بتائے گا کہ دو زیر جو ہے وہ وف کی صورت میں کیا ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ ساکن یہاں پر فا ہے اس کے نیچے دو زیر اور یہ وفقی صورت میں کیا ہو گیا ساکن ہو گیا بلکہ ٹھیک اس کے بعد آگے پڑھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہو رہا ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے بچوں زیر ہے کیا ہے زیر یہاں پر یا مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے حروف مدہ کے بعد یہاں پر نون اور اس کے اوپر ہے زبر ٹھیک ہے لیکن وفقی صورت میں نون کیا ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہو گیا یا مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ نون ساکن ہو گیا تو یہاں پر کونسی مد ہے مد عارض حروف مدہ یا حروف لین کے بعد علی حرف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو ہم کیا کہتے ہیں مد عارض کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ سب کو سمجھ آیا اب یہاں پر آپ نے یہ گول دائرہ بھی سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب جیسے کہ آپ سب کو بتایا گیا کہ یہاں پر رکنا یعنی کہ سٹاپ ہو جانا وف کی علامت یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں وقف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے اب آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے جی میم الف زبرما میم الف زبرما تاعین زبرتا تاعین زبرتا باپیشبو باپیشبو دالواؤ پیشدو دالواؤ پیشدو نون زبرنا نون زبرنا ما تاعبدونا ما تاعبدونا جی اب وف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں میم الف زبرما میم الف زبرما تاعین زبرتا تاعین زبرتا باپیشبو دالواؤ نون پیش مددون جی وف کی صورت میں کیا پڑھیں گے ما تاعبدون ما تاعبدون مدع عارض ہو رہی ہے یہاں پر اس کو ہم کتنا کیچ کے پڑھیں گے دو علف کے مقدار ہم اس کو کیچ کے پڑھیں گے پھر سے پڑھیں ما تاعبدونا ما تاعبدونا ما تاعبدونا جی بالکل ٹھیک نیکس پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں جی اب ہم پڑھیں گے وف کی صورت میں ہم دیکھیں گے کس طرح پڑھا جاتا ہے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں یہاں پر آپ دیکھیں ہم یہاں پر کھیچیں گے نہیں لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر مد نہیں ہے جبکہ یہاں پر کیا ہے یا لین کا قائدہ یہاں ہو رہا ہے تو حروف لین کو ہم بغیر کھیچے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہاں پر ہم اس لئے اس کو کھیچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کے اوپر آ رہی ہے مد اور یہ کونسی مد ہے مد عارض میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے وصائفی وصائف جی نیکس پڑھیں گے میم نون زیر من خواہ واؤ زبر خو فا دو زیر فن فا دو زیر فن من خوف من خوف وصائف شورت میں کیا ہوگا ہم پڑھ کے دیکھیں گے میرے ساتھ پڑھیں میم نون زیر من میم نون زیر من خواہ واؤ فا زبر مد خوف خواہ واؤ فا زبر مد خوف من خوف من خوف جی اس پر ساتھ پھر سے پڑھیں گے من خوف من خوف من خوف من خوف جی تو یہاں پر یہ واو لین کی ایکزیمپل آپ سب کے سامنے تھی لاسٹ پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر پڑھیں رابا زبررب رابا زبررب با لام زیر بل با لام زیر بل رابل رابل عین الف زبرع عین الف زبرع لام زبرلا لام زبرلا میم یا زیر می میم یا زیر می نون زبرنا نون زبرنا ساتھ ملا کر پڑھیں گے رابل عالمین رابل عالمین جی اب ہم دیکھیں گے کہ وقت کی صورت میں کس سے ہاں پڑھا جائے گا میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں رابا زبررب رابا زبررب با لام زیر بل با لام زیر بل رابل رابل عین الف زبرع عین الف زبرع لام زبرلا لام زبرلا میم یا نون زیر مد مین میم یا نون زیر مد مین رابل عالمین رابل عالمین جی بلکل ٹھیک اب ہم نے اس کو ہج کے ساتھ سمجھا ہم نے اگزامپلز کی مدد سے بھی سمجھا اب ہم اس کو روا پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر آپ سب پڑھیں بلکل ٹھیک نیکس پڑھیں گے وصائفی وصائف وصائفی وصائف جی نیکس پڑھیں گے من خوف من خوف من خوف من خوف جی لازٹ پڑھیں گے رابل عالمین رابل عالمین جی بلکل ٹھیک آپ سب کو سمجھ آیا جی تو مجھے بتائیے مجھے کون پڑھ کے سنائے گا جی سدیس آپ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا سدیس آپ روان پڑھ کے بتائیں گے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ وفق کی صورت میں کس طرح پڑھا جاتا ہے جی بیٹا یہاں پر آئین آپ ٹھیک صدا کریں گے ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون جی ما تعبدون جی اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد والا حرف جو ہے وفق کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بیٹا ساکن ہو رہا ہے تو ایسی مد کو ہم کیا کہتے ہیں مد عارض کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ حروف مدہ کے بعد ہو رہا ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے اور ہم اس کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے آپ نے کیچا نہیں اس کو ہم دو علف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کس طرح ما تعبدون جی بیٹا ما تعبدون جی تو آپ مجھے کون پڑھ کے بتائے گا جی ہم نہ آپ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا وفق یہاں پر یہ پڑھ کے بتائیں گے من خوف جی بہت اچھا پڑھا آپ نے جی بیٹا یہ پڑھ کے بتائیں گے ہم نہ رب العالمین جی ہم نہ یہ پڑھ کے بتائیں گے بیٹا رب العالمین اور وفق کی صورت میں ہم پڑھیں گے رب العالمین جی بلکل ٹھیک بہت اچھا پڑھا آپ سب نے آپ سب کو سمجھ آیا ہم نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا مد عارض اور مد لین عارض ٹھیک ہے اس میں ہم نے وفق کی علامت کو بھی سمجھا انشاءاللہ آنے والی مزید کلاسوں میں بھی ہم اس پر اور بات کریں گے اور جو آپ کو یہ سب بتایا گیا کہ زبر زیر پیش وفق کی صورت میں چینج ہو جاتا ہے دو زیر اور دو پیش بھی چینج ہو جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا مد عارض کا یعنی کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد آنے والا حرف اگر وفق کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو ایسی مد کو ہم کیا کہتے ہیں مد عارض کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب نے گھر میں اچھے سے پریکٹس کرنی ہے نیکس آس میں انشاءاللہ ہم اور کنٹینیوم کریں گے آج کے لیے اتنا ہی جی ناظرین تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سمجھا سیکھا اور جانا ہوگا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرگرام کے اختتام میں ہم اچھی بات سنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی اچھی بات کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھتی جاتی ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا سو رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے ناظرین اسی کے ساتھ پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا اور ساتھیاں موجود بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لاس میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ